کسان سب سے اچھے دانیں سنبھال کے رکھتا ہے جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی ججک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں اس لیے ججک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں اللہ کئی عطا کرتا ہے اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ ہرام میں دے دو یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالیٹی نکال لی بارک سے پھل توڑا یہ ایکسپورٹ کوالیٹی ہے یہ دوستوں کے لیے تہائف تیار کر رہی ہے یہ گھر والوں کے لیے ہے یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا اس کا ڈھیر لگا دیا یہ غربہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے لس تم بے آخذی ہے تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے فرمایا اللہ بھی غنی ہے اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو یہ تو پکی بات ہے جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی اینٹ کا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے کتنا کری اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین عمل اس کے باقی رہتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے مسجد بنوا دی دار العلوم قائم کر دیا پانی کا کونہ کھدوا دیا ہاسپٹل بنا دیا ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے دوسرا یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے ادارہ قائم کیا لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا دین کا علم سیکھا لوگوں کو فائدہ پہنچا جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا جس نے انتظام و انسرام کیا اللہ اس کے نامائیں عامال کے اندر عجر داخل فرماتا رہے بلکہ اس کی تشریح میں میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں ہر وہ علم جو نافع ہو اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سے کھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا جس نے ہنر سے کھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر اطاق کرے گا یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ تین تین چار چار ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استاد اسے فن دیتا ہے نہیں چھپا کے رکھتا ہے آٹھ آٹھ سال سات سات سال کھجل کرتا ہے اس کو حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے یار تین ماہ لگا دیئے اس کو صرف کاج سے کھانے پہ اور اس کو پانہ دے کر کے صرف پیہ کھولنے پر تین ماہ زائع کر دیئے آپ اس کو چھے ماہ میں کاری گھر بنا کے بھیج دیں وہ روزی کمانے لگے گا عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل پڑھ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو چھے چھے سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور چھے چھے سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے ماہ روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوئے ہیں یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا چھے چھے سال اس کے ضائع کر رہا ذرا غور کیجئے وہ کمائے گا اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے اپنے گھروں میں جائیں گی آباد ہوں گی اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے برپور فائدہ حاصل کر لو اللہ پر بھی یقین رکھو وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے تیسری بات ارشاد فرمائی او والدن صالحن یدعو لہو نیک اولاد جو ماں باپ کے لئے دعا کرے صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لئے دعا کرے پنچ گانہ نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لئے سپیشل اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کی مغفر فرمائی اچھی اولاد ماں باپ کے لئے نعمت ہے اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے دل کا بھی قرار ہے آخرت کی بھی بہار ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی خیر کی راہوں کا مسافر بنائی اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے